السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں ٹیلی ای آر پی نائن کا پارٹ نمبر 32 لے کر حاضر ہوں جس میں ہم جانیں گے مینٹین بیلینس بل بائی بل انٹری کرنے کے تحت اون ایکاؤنٹ اپسن کا یوز کرنا کہ اون ایکاؤنٹ اپسن کا استعمال کب اور کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہم اون ایکاؤنٹ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم مینٹین بیلینس بل بائی بل یعنی بل وائز انٹری کرتے ہیں اور ہمیں وہاں پر اگینٹ ریفرینس میں کوئی بھی ریفرینس نمبر دکھائی نہ دے تو ایسی صورت میں ہم اون ایکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آج یہ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک ہمارا احسان نامی گراہ کے ہیں جس نے ہم سے ادھار مال خریدا تھا اور وہ اب ہم کو ہمارے تین بلو کا پیمنٹ کرنا چاہتا ہے آئے دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہم احسان سے کتنے روپے مانگتے ہیں یعنی کہ احسان ہمارا کتنے روپے کا دیندار ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے یہاں پر گیٹ وے اوف ٹیلی میں اور اس کے بعد جائیں گے یہاں پر نیچے لسپلے میں اور اس کے بعد جائیں گے یہاں پر ایکاؤنٹ بک میں یا پھر اس کی سوٹ کٹ کی اے دبائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر لیجر میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ لیجر کی یعنی کہ ایکاؤنٹ کی لسٹ آ جائے گی اب یہاں سے احسان کا لیجر لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ احسان کا کلوزنگ بیلنس ہے تیتیس ہزار روپے یعنی ہم ان سے کل تیتیس ہزار روپے مانگتے ہیں اور وہ اب ہم کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم یہاں سے جاتے ہیں بیک اسکرپ کی دبائیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ایکاؤنٹنگ واؤچورس میں اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ریشیٹ واؤچور میں ہم نے یہاں پر ریشیٹ واؤچور کھول لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈیٹ فل کر دیتے ہیں ڈیٹ والے خانے میں دو فروری دو ہزار تئیس اس کے بعد انٹر کریں گے اور سی آر والے خانے میں آ جاتے ہیں دوستو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں احسان کو اور اس کے بعد ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کریڈٹ والے خانے میں تیتیس ہزار روپے اور اس کے بعد ہم جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ چاروں اپشن آ جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر جائیں گے مثال کے طور پر اگینٹ ریفرینس میں کہ ہم کون سے بل کا پیسہ وصول کر رہے ہیں لیکن ناظرین جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر یہ بلکل خالی دکھ رہا ہے اور کوئی بھی ریفرینس نمبر نہیں ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نمبر نہیں دکھ رہا ہے دوستو پہلے ہم جاتے ہیں بیک بیک جانے کے بعد ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیچرز میں یعنی کہ ایپ الیون جیسے ہی ہم نے دبایا تو یہاں پر یہ وینڈو آ جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینٹین بیلنس بل وائی ڈیٹیل یہاں پر یہ یس ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنے گراہ کو بل دیا ہوگا تو اس وقت یہ اوپشن نو ہوگا اور کوئی بھی ریفرینس نمبر نہیں بنا ہوگا تو جب ریفرینس نمبر نہیں بنا ہوگا تو شو کیسے ہوگا اور یہ پھر آپ نے بعد میں یہاں پر یہ یس کیا ہوگا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہاں سے فیچر میں تو یس کیا ہو لیکن جب آپ نے احسان کا لیجر بنایا ہوگا چلے ہم جاتے ہیں احسان کے لیجر میں کنٹرول انٹر دبا کر تو پھر دوستو آپ نے یہاں سے اس کو لیجر بناتے وقت نو کیا ہوگا اور پھر بعد میں یس کیا ہو تو دوستو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر وہاں یعنی کہ اگینس ریفرینس میں کوئی بھی ریفرینس نمبر نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں وہاں پر اون ایکاؤنٹ ہی لینا ہوگا چلے ناظرین ہم یہاں سے اس لیجر کو کنٹرول اور اے دبا کر سیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کریڈٹ والے خانے میں 33000 ہم نے فل کر دیا ہے اور جیسے ہم یہاں پر انٹر کریں گے آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جاتی ہے ہم یہاں سے مجبوری میں یعنی کہ ہم یہاں سے لیں گے اون ایکاؤنٹ اس کے بعد آپ انٹر کریں گے یہاں پر یہ بیلنس پہلے ہی فل آ جاتا ہے اس کے بعد انٹر کریں گے اور انٹر کر کے ڈی آر والے خانے میں آ جائیں گے دوستو ڈی آر یہاں پر ہوگا کیش چونکہ کیش آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کیش کو اور اس کے بعد ہم انٹر کریں گے اور پھر انٹر کریں گے نیریشن والے خانے میں آ جائیں گے آپ یہاں پر نیریشن بھی فل کر سکتے ہیں اور پھر کنٹرول ایسے یا پھر انٹر کر کر کے اس انٹری کو سیو کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اون ایکاؤنٹ کے استعمال یعنی کہ اون ایکاؤنٹ اپسن کا یوز بہت سی صورتوں میں بہت سی پرستیتیوں میں کیا جاتا ہے یہاں پر ایک پرستیتی اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا کوئی گراہک ہے ہم نے اس کو ادھار مال بیچا تھا اور اب وہ ہم کو پیمٹ کرے گا لیکن دوستو اس نے ہم کو چیک دیا ہے اور جب ہم چیک جمع کرنے کے لئے اپنے بینک میں گئے تو معلوم ہوا کہ سامنے والی پارٹی کے ایکاؤنٹ کے اندر تو بیلنس ہی نہیں ہے تو چیک فینل کیسا ہوگا تو دوستو وہاں پر چیک فینل نہیں ہوا اور ہمارے ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے اس وجہ سے وہ چیک بونس ہو گیا یعنی کہ فیل ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی اون ایکاؤنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آج یہ ناظرین اس کو اچھے سے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک سیل کی انٹری کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر جائیں گے ورٹیکلی بٹن بار میں یہاں اور پھر کی بورڈ سے ایپ ایٹ دبائیں گے جو کہ اس کی سوٹ کٹ کی ہے اور ہم سیلز واؤچر میں آ جاتے ہیں اب ہم اس کو کنٹرول وی دبا کر ایس واؤچر موڈ میں کر لیتے ہیں ہم یہاں پر تاریک کو فل کر دیں گے مثال کے طور پر ایک فرگری دوہزار تیس اس کے بعد ریفرینس میں ہم کر دیتے ہیں ایک سو گیارہ اس کے بعد ہم ڈی آر والے خانے میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم ایک نیا لیجر بنائیں گے کی بورڈ سے دبائیں گے آلٹ سی اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے نیم میں مثال کے طور پر تجیب برنی اور اس کے بعد ہم انڈر والے خانے میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے سینڈری ڈیٹر چونکہ وہ ہمارا ڈیٹر ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو یس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس لیجر کو کنٹرول اے سے سیو کر لیں گے یا پھر انٹر کر کر کے آخر تک اس کو سیو کر لیں گے چلی ہم یہاں پر دبا دے دیں کنٹرول اے اور یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ اس کے ایڈرس وغیرہ فل کر سکتے ہیں ڈیوٹ میں ہم کریں گے یہاں پر اس کا ایماؤنٹ فل یعنی کہ جتنے روپے کا ہم نے مال بیچا ہے مثال کے طور پر ہم نے بیس ہزار روپے کا مال بیچا ہے اس کے بعد ہم انٹر کریں گے اس کے بعد ہم یہاں سے لیں گے نیو ریفرینس یعنی کہ نیا بل یہاں سے ہم اس کو بل کا نمبر دے دیتے ہیں ایک سو گیارہ اس کے بعد انٹر کریں گے اور یہاں پر آ جائیں گے سی آر کریں گے ہم یہاں سے سیلز کو چونکہ سیل ہماری کریڈٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر انٹر کریں گے اور اس کو فیلحال خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم کریڈٹ میں کریں گے پیس ہزار روپے اور اس کے بعد انٹر کر کر کے اس انٹری کو سیو کر لیں گے ہم دوستو ہم اس سے پیمٹ لیں گے جب بھی وہ ہم کو پیمٹ کرے گا تو ہم جائیں گے اس کے لئے ریسیٹ واوچر میں اس کے لئے ہم یہاں پر اس کی سوٹ کٹ کی ایف سکس دبائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر تاریخ فیل کریں گے دو فروری دو ہزار تیس اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں سی آر والے خانے میں اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں تیب کو تیب برنی اس کے بعد ہم یہاں سے اس کا ایماؤنٹ فیل کر دیتے ہیں یعنی کہ بیس ہزار روپے وہ ہم کو بیس ہزار روپے دے گا اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اگینٹ ریفرینس میں یہاں پر یہ اس کا ایک بل ہے ایک سو گیارہ اس نے اسی کا بیلنس ہم کو دیا ہے اس کے بعد ہم ڈی آر والے خانے میں آ جاتے ہیں یہاں پر وہ ہمیں ایک چیک دے گا لیکن دوستو چیک بینک کے اندر جمع ہوتا ہے اس لئے دوستو ہم یہاں پر آلٹ سی دبا کر ایک بینک ایک کاؤنٹ کا لیجر بنا لیتے ہیں چونکہ لیجر بناوا نہیں ہے اسی لئے ہم یہاں پر کیوئر سے دبائیں گے آلٹ سی اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ لیجر بنانے کی ونڈو آ جائے گی ہم یہاں پر لکھیں گے اپنے بینک کا نام جس میں ہمارا کھاتا ہے مثال کے طور پر ایس بی آئی بینک اس کے بعد انٹر کریں گے اور یہاں سے اس کا گروپ لیں گے بینک ایک آنٹ اس کے بعد انٹر کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل وغیرہ فیل کریں گے اور اس کے بعد اس لیجر کو کنٹرول اے سے سیو کر لیں گے اس کے بعد انٹر کریں گے اور یہاں پر آ جائیں گے اس جگہ آپ چیک وغیرہ کی ڈیٹیل وغیرہ فیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انٹر کریں گے اور پھر انٹر کر کر کے اس انٹری کو سیو کر لیں گے اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس چیک کو جمع کرنے کے لیے اپنے بینک میں جاتے ہیں تو بینک والی ہم کو اطلاع دیتے ہیں کہ سامنے والی پارٹی یعنی کہ تیب برنی کے ایکاؤنٹ میں تو بیلنس ہی نہیں ہے تو پھر اس نے آپ کو چیک کیسا دیا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ چیک فیل ہو جائے گا یعنی کہ باؤنس ہو جائے گا یعنی چیک فائنل نہیں ہوگا اب جب ہم کو پیسہ ہی نہیں ملے تو دوستو اب ہمیں اس کی انٹری جنرل کے واؤچر میں کرنی پڑے گی چونکہ دوستو چیک باؤنس ہونے کے انٹری جنرل کے واؤچر میں کی جاتی ہے اور اس سے ہمارا ریکارڈ بھی رہتا ہے کہ ابھی تجرب کے پاس سے یا ابھی ہمارے گراہ کے پاس سے پیسے نہیں آئے ہیں اور وہ پیسے اور روپے اس کے ایکاؤنٹ میں جڑے رہے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے ڈیٹر رہے ہیں چلیے اب ہم اس کی انٹری جرنل کے واؤچر میں کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر کیبورڈ سے دبا دیتے ہیں ایف سیون تو دوستو یہاں پر یہ جرنل کا واؤچر کھل جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر ڈیٹ والے خانے میں ڈیٹ کو فل کریں گے مثال کے طور پر دو فروری دوہزار تئیس اور اس کے بعد ہم یہاں پر انٹر کر کے ڈی آر والے خانے میں آ جائیں گے دوستو ہم یہاں سے ڈی آر کریں گے تیجیب کو کیونکہ تیجیب نے پیسے نہیں دیئے ہیں اس لئے ہم اس کے اوپر پیسے چڑھا رہے ہیں تو پانے والا ہوا اس لئے ہم یہاں سے کر دیتے ہیں تیجیب کو ڈی آر اور اس کے بعد ڈیوٹ میں کریں گے ہم بیس ہزار روپے جو کہ بیس ہزار روپے ہمیں وصول نہیں ہوئے اس کے بعد انٹر کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ اون ایکاؤنٹ پہلے سے ہی آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں اگائنٹ ریفرینس میں تو یہاں پر کوئی بھی ریفرینس نہیں آ رہا ہے اس لئے آپ یہاں پر پہلے کی بورڈ سے اسکپ کی دبائیں نہیں بلکہ بیک اسپیس دبائیں بیک اسپیس دبانے کے بعد آپ یہاں بر جائیں نیچے اون ایکاؤنٹ میں اور یہاں سے اون ایکاؤنٹ لیں اور اس کے بعد دوستو انٹر کریں گے اور انٹر کر کر کے سی آر والے خانے میں آ جائیں گے ہم یہاں سے سی آر کریں گے کسے یعنی کے بینک ایکاؤنٹ کو جو کہ ہمارا بینک ایکاؤنٹ ہے دوستو آپ یہاں پر دھیان دیں کہ جنرل کے واؤچر میں انٹری کرتے وقت لسٹ آف لیجرز میں کیش اور بینک ایکاؤنٹ کا لیجر دکھائی نہیں دیتا ہے تو دوستو اس کو شو کرنے کے لیے آپ یہاں پر جائیں گے نیچے کونفیگریشن میں اس کی سوٹ کٹ کی اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ ونڈو آ جائے گی آپ کو یہاں پر کرنا ہے allow cash ایکاؤنٹ ان جنرل واؤچر سے آپ کو یہاں پر yes کرنا ہے اور اس کے بعد اس ونڈو کو کنٹرولے سے save کر لینا ہے دوستو ہم یہاں پر cr کریں گے sbi bank کو اور اس کے بعد انٹر کریں گے اور انٹر کر کے آپ کو یہاں پر چیک وغیرہ کی ڈیٹیل وغیرہ فیل کریں گے اور اس کے بعد انٹر کر کر کے اس انٹری کو save کر لیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ اون ایکاؤنٹ کا استعمال کب اور کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہمیں بیل ایکن دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو میں